بخاری صاحب ہمیشہ حقائقی اوپر بات کرتا ہوں میں بالکل جذباتی نہیں ہونا چاہتا پہلی بات یہ ہے کہ بخاری صاحب نے بڑی جذبات سے ساتھ یہ کہا کہ جی وہ یو آئیدر وید آس اور یو آئیدر اگنس ڈس اور ہمیں دھمکی دی اور آرمی ٹاجن صاحب نے یہ کہا اور فلانا کہا اور ٹنگڑا کہا تو شاید یہ بھی یاد دلا دیتے کہ کس کو کہا تھا جنرل پرویز مشورف کو کہا تھا جن کے ساتھ جنرل محمود تھے اور آج کے جو آرمی سربراہ ہیں وہ بھی اس موقع پہ موجود تھے تو عرض یہ ہے کہ اس وقت تو چون ہی نکلی کسی اور آج اتنا شور پڑ رہا ہے تہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر سوورنٹی کی بات تھی اور آنکھیں دکھانی تھی تو اسی وقت دکھا دینی چاہیے تھی جب انہوں نے کہا تھا تو اسی وقت کہہ دیتے کہ جی نی نی نوٹ ویڈیو تیسری بات یہ ہے کہ مخاری صاحب بھی شاید اس گریفنگ میں تھے جب جنرل پرویز مشورف نے سارے ایڈیٹر حضرات کو بلایا تھا پندرہ دن بعد نو گیارہ کے اسلام آباد میں جس میں جنرل مشورف نے اس وقت بتایا تھا کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اور پاکستان اس کو کیسے اس کو نبھائے گا اور اس کو کیسے کرے گا اور کیا پاکستان کے مفاد میں ہے یہ یا نہیں ہے اور انہوں نے یہ ساری بات کی تھی اور وہاں بحث ہوئی تھی اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کتنے اداریے لکھے گئے تھے جنہوں نے کہا تھا مت کریں اور کتنے لکھے گئے تھے جنہوں نے کہا تھا ٹھیک فیصلہ کی ہے اور اب اس میں زیادہ وضاعت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے مگر ہسٹری کا ریکارڈ ہے وہ کسی وقت بھی چاہے ہم نکال سکتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا اندرنیشنل انٹرسٹ کہ ہم یہ کریں گے یہ کام اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا حالی میں ایک وقت ایسا تھا کہ ہماری عوام بھی ہمارا میڈیا بھی ہماری فوج بھی ہماری پارلیمنٹ بھی ہماری سیاسی جماعتیں بھی یہ کہتی تھی نہیں یہ شاید ہماری جنگ نہیں ہے مگر پھر بعد میں جا کے جب طالبان نے اعلان کر دیا آپ کیوں پر جنگ کا تو آپ نے کہا نہیں یہ ہماری جنگ ہے اور اسی پارلیمنٹ میں جو پہلے پیس اور آمن کے معاہدے کرنا چاہتی تھی اسی پارلیمنٹ نے آپ کی فوج کو کہا کہ جائیے ان کو سوٹ آؤٹ کریں اور اسی پارلیمنٹ میں اور اسی اوپوزیشن جو پہلے نہ کر دی تھی انہوں نے بھی حمایت پر ہی نواز شریف صاحب نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے میڈیٹی آپریشن اور آج بھی وہی صورتحال ہے ہم اپنی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں جب وہ اس وار کے اندر حصہ لیتے ہیں اور اب آپ دیکھ لی جنگ کہاں آ چکی ہے اگر یہ امریکہ کی جنگ ہوتی تو یہ افغانستان نہیں رہتی اور یہ آپ کے گھروں میں آ چکی ہے تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہمیں حقائق کو نہیں بھولنا چاہیے اور یہ غیرت مندی اور یہ سارا کچھ بالکل ہمیں بالکل غیرت مند ہونا چاہیے ہمیں اپنی غیرت کا سوچنا چاہیے سب کچھ سوچنا چاہیے مگر ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں غیرت کی کیا ہمارے پیٹ خالی ہیں یا پیٹ بھرے میں ہماری غریب عوام کے پیٹ خالی ہیں ہماری میڈل کلاس کو نوکری نہیں مل رہی ہے اور ہم جہاں بیٹھ کے دھندنا رہے ہیں جی کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور یہ بات کہنا کہ جی ہماری اپنی ریسورسز اتنی ہیں کہ ہم اتنے بجٹ بنا سکتے ہیں ارے ہماری تو ریسورسز سری پورٹر جو ہماری ریسورسز ہیں وہ تو ہماری ڈیٹ پیمنٹ اور ہماری گورنٹ ایکسپینڈیچر ہماری فوج کی اوپر لگ جاتی ہے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے ہر سال کے ہم کسی چیز کے اندر تعلیم کے اندر یا ہسپتالوں کے اندر یا کسی چیز کے اوپر لگائیں اور یہ کہنا کہ گورنٹ کے ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے چلے گورنٹ اپنی بیٹھ آل ٹائٹ کر لے مگر اس کے ساتھ ملک کے مسائل نہیں حل ہوں گے اسی لیے ہمیشہ ہم نے امداد لی ہے ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں امداد کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے جس کے لیے آئیے اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے عوام کے لیے کرنا چاہیے غریبوں کے لیے کرنا چاہیے مگر یہ جس قسم کا جذبہ ہے اور جس کا اظہار ہو رہا ہے کہ جی سارا کچھ ہی غلط ہو گیا لوٹ گئے کھا گئے پی گئے مارے گئے غیرت نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں بلکل یہ بلکل مناسب نہیں ہے ہمیں بڑے ریشنل طریقے کے ساتھ یہ ساری بات کرنی چاہیے آہ اکل کی جن نسلیں آئیں گی ہم سے یہ بھی سوال پوچھیں گی کیا آپ نے ہمارا نہیں سوچا تھا سیڈی صاحب میں ایک سوال یہاں پر آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے اب کیونکہ دسکشن جو ہے پارلمنٹ کے اندر اب فارن منسٹر نے کافی ہاتھ تک اس کی وضاحت بھی دے دی ہے کیونکہ ریسنٹلی وہ اب دوبارہ واپس آئے ہیں جانٹی سٹیٹ سے اب آپ کو کیا لگتا ہے اب کسی طرح کا کوئی کنسرن جو ہے وہ نہیں رہ گیا کسی پارٹی اگر کوئی پارٹی اس پر پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے یا ایون آرمی نے جتنا اس وقت اپنی ریزنٹمنٹ شو کی تھی آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا آگے دی دیکھئے پہلی بات جو بخاری صاحب نے کہی تھی وہ بالکل صحیح تھی میں پھر وہیں واپس جانا چاہوں گا کہ کچھ اس میں ایسے الفاظ ہیں جو نہیں استعمال ہونے چاہیے مگر باقی چیزیں جو ہیں وہ تو اب ٹھیک ہے پانی چلا گیا اب میں آپ سے عرض کروں پہلے بھی بڑی سرت کنڈیشنز لگی تھی اور ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ جب تک جب تک امریکہ نے کنڈیشنز اپلائی نہیں کی اس وقت میں کوئی پرابلم نہیں آیا تھا تو کل میں آپ سے یہ کہتا ہوں آپ پیسے لے لی جی اپنا کام کریں جو آپ کو بات ان کی پسند نہیں آتی اب مت کریں امریکہ کے بعد امریکہ کو کوئی کنڈیشن لگانی ہے تو لگا دو نہیں لگانی تو کام کو چلنے دو ایسی ہم نے دس سال نائنٹین ایٹیز میں گزارے تھے اور ایسی ہم نے مشرف کے دوران بھی اپنے ٹائم گزار لیا پیسے آتے رہے جب امریکہ کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے بند کر دیا ٹھیک ہے بند کر دیا تو بند کر دیا ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تو اب بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ ان سے پیسے لیں اپنے غریب عوام کی اوپر پیسے لگائیں جس دن امریکہ نے آپ کو آنکھیں دکھائیں اور کہا یہ مت کریں اور آپ نے سوچا ہے نہیں یہ تو ہم نے کرنا ہے ہمارے نیشنل انٹرس میں ہے تو آپ آنکھیں دکھا دیں انہوں نے کہیں بند کرنا ہے بند کر دو نہیں کریں گے مگر اس وقت یہ سارے شوٹ ڈالنا اس کی کیا غرورت ہے وہ تو آپشن ہمارے پاس ہر وقت رہے گا آگلے پانچ سال میں جب بھی ہم چاہیں گے ہم انہیں کہیں گے جی نہیں کرتے آپ کا یہ کام کر لیں کیا کرنا ہے وہ کہیں گے کیا کریں گے وہ آگے سے دو چیز کر سکتے ہیں یہ کہیں گے چلیں ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کرتے رہے آپ پیسے لیتے رہے ہیں آپ دوسرا کام کرتے رہے ہیں یا یہ کہیں گے نہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے جیسے انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا جب آپ کی ایف سکسٹینز بند کر دیئے تھے اور انداز قتم کر دیتی تو کیا ہو گیا تھا ہم زندہ رہے تو اب پھر بھی ایسی ہوگا ٹھیک ہے ہماری ساری نائنٹیز میں دو پرسنٹ گروہ ہوگی تین پرسنٹ گروہ ہوگی غربت بڑھ گی چلیں ہم پھر گزارہ کر لیں گے مگر جب تک پیسہ آتا ہے اس کو استعمال کریں جب لڑائی جگڑا ہوگا تو اس وقت کر لیں گے مگر ابھی لڑائی جگڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے جب کی ایشوی کوئی نہیں ہے اس وقت سلیم بحری صاحب آپ نے سیڈی صاحب کی بات سنی کافی باتیں سیڈی صاحب نے کافی ایکسپلین کیا انہوں نے کہا ہے کہ غیرت مندی بھی اپنی جگہ سب کچھ اپنی جگہ لیکن جو فیکٹس ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں دیکھئے جہاں تک سیڈی صاحب کے جو حوالہ انہوں نے میری گفتیو کے حوالے سے دیا تھا ہم نے تو یہ جذبات یہ بولنا یہ لکھنا سب کچھ سیڈی صاحب جیسے موڈلز کو دیکھ کے سیکھا ہے اور اس میں اگر کہیں ایموشنز ہیں تو وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ سمبڈی فیلز انسائیڈ سلائٹی ہرٹ اور انسلٹڈ ادروائز خدا نہ خاصتہ نہ مجھے لیڈری کرنی ہے نہ میں سیاست دانوں تو ایک تو اگر کسی وجہ سے بھی ان کی دل چھکنی میں بہتی تہائی دل سے معافی چاہتا ہوں ان سے نہ ہی میرا کوئی حوالہ ایسا تھا یہ کہنے کہ یہ سیڈی صاحب ہے خدا نہ خاصتہ میں کبھی یہ گستا کی قریر نہیں سکتا دیکھئے اس کے اندر جو دو تین ایشو ہیں سارے کیری لوگر بالکل کسی نے نہ چیلنج کیا نہ میں نے اس کو آوٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس میں دو تین جگہ ایسے حوالے موجود ہیں جو آگے چل کے ہمارے لیے ہی مسئلہ بنیں گے مثال میں آرہا ہوں جیسا میں نے ارز کیا کہ مرید کے کوئٹا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حوالے بنا کے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے شاید مرید کے پہ چڑھ دوڑے ہیں کسی دن ڈرون اس پہ تو سیڈی صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے اور کوئٹا یہ بلکل ٹھیک انہوں نے کہا دوسرا جو یہ ہے کہ پاکستان میں کسی شخص سے بھی نیوکلر کے حوالے سے انویسٹیگیشن ڈریکٹ کر سکتی ہے یہی سے پوائنٹ لوں گا ایک بریک لینی ہے مجھے پھر ہم سیڈی صاحب کی طرف بھی جارے گا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر کافی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے ہمارے ساتھ رہے گا